اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اسنات ملک اپنے نئے پراؤم کے ساتھ ناظرین جیسا کہ آپ نے سن لیا ہوگا کہ اس وقت پی ٹی آئی کے ورکر سپورٹر بلیو ایریا پہنچ چکے ہیں بہت سی ریکاوٹیں جو ان کو توڑ کے وہ پہنچے ہیں یہ اس معاملے میں ان کو کرجٹ جاتا ہے کہ اس دفعہ جس طریقے سے حکومت نے روکنے کے لیے پوری پوری سٹریٹ مشینری استعمال کی لیکن کامیاب نہیں ہوئی ہے اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ چیف مشٹر جو تھے خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے جو کافلہ پشاور سے چلا تھا اور رات کی جو اطلاع تھی حکومتی لوگوں کی وہ تقریباً تھی کہ جی پندرہ پندرہ ہزار لوگ تقریباً ہیں ان کے ساتھ پندرہ ہزار بڑا اچھا خاصا نمبر ہے اور اس میں بھی اگر آپ سیونٹی سکسٹی پرسنٹ ینگ یوت ہو تو پھر اور اس میں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مزید چارج یعنی کراؤڈ ہے یہ تو ایسے کراؤڈ کے حوالے سے روکنا بڑا یعنی مشکل ہو جاتا ہے اور اچھا حکومت نے کیا کہ مزید فورس جو استعمال کی اس سے زیادہ یعنی کوئی ایسا واقعہ نہیں آیا اور لوگ پہنچ گئے ہیں ڈی چوک کے قریب اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ڈی چوک میں وہ آپ بیٹھیں گے دوسری طرف اسلامباد آئی کورٹ بھی کھل گئی ہے یا کھلوا دی گئی ہے پہلی دفعہ چیف جسٹس اسلامباد آئی کورٹ آمیر فاروق نے ہفتے والے دن کیس کی سماعت کی ہے ایک جو پرٹیشنر ہیں ان کے راجہ انام وکیل ہیں وہ پیش ہوئی ہے کہ جو پرٹیسٹ چل رہے ہیں اس میں عام شہریوں کو بڑے مسائل ہیں کوروار تباہ ہو رہا ہے موبیل جو ہے وہ جو سگنل ہیں وہ نہیں آ رہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگوں کے کوروار تباہ ہو چکے ہیں اور حکوم پی ٹی آئی کمیاب کل ہی ہو چکی تھی کہ جو کچھ حکومت نے آگے سے ان ریاکشن کی ہے کہ موبیل سگنل ختم کر دینا اس سے یہ ہے کہ جو بہت سے لوگوں کے کوروار جڑی ہوئی ہیں وہ ختم ہو گئے پھر بلو ایریا بند ہے دو دن سے اور بھی جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ حالات ہیں وہ آپ کے سامنے تو جیسے حامر فاروق نے کہا جی میں ویسے تو ہفتے کو نہیں بیٹھتا لیکن بیٹھ یعنی وہ انہوں نے سنا راجہ انام صاحب کو یہ این ایف کے یعنی مین پروسیکوٹر ہے راجہ انام صاحب این ایف آپ کو پتا ہے کہ ملٹری افسر جو ہے اس کو لیڈ کرتا ہے این ایف ادارے کو یہ انٹی نارکوٹک فورس تو یعنی یہ پرائیویٹ وکیل ہے راجہ انام صاحب تو اب یہ ہے کہ جو ہے وہ کہا گیا کہ سیکٹری داخلہ کو طلب کرتے ہیں سیکٹری داخلہ کہ پی ٹی اے کوئی ڈریکشن نہیں دی جا سکتی کہ لوگوں کے شہریوں کے حقوق ہیں ان کو انشور کیا جائے کہ وہ وائلیٹ نہ ہو کہا گیا کہ جی وزید داخلہ بھی موجود ہیں تو ان کو بلا لیا جائے موسیٰ نکوی صاحب کو موسیٰ نکوی صاحب اس وقت بہت پریشر میں ہے ایک تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ ان پر کریسائید کر رہے ہیں خاص کر نون لیگ کا جو اس وقت جو میڈیا پرسنز ہیں وہ کہتے ہیں جی موسیٰ نکوی کو ریزائن کرنا چاہیے رانہ سناؤلہ نے تو نہیں لوگوں کو آنے دیا موسیٰ نکوی کے ہوتے ہوئے جی لوگ پہنچ گئے ہیں اور ایون پیپلز پارٹی کے لوگ اور نون لیگ کے یہ کہتے ہیں جی کہ علی امین گرڈاپور کی تو دوستی تلق تھا موسیٰ نکوی کے ساتھ اور موسیٰ نکوی اور وہ بیٹھ کے پریس کانسل کرتے تھے اور اطلاع کی بھی یہ بھی تھی کہ علی امین گرڈاپور کے جو معاملات چل رہے تھے حکومت فیڈل کورمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس میں موسیٰ نکوی کا بڑا رول تھا وہ ان سے معاملات ٹھیک تھے تو موسیٰ نکوی آج دیری بات ہے ہم بیرس ہو گئے ان پہ تنقید نولی کی طرف سے بھی آ رہی ہے پیپلز پارٹی یعنی گورنر جو ہیں فیصل کریم کنڈی ان کو بھی کل بلائیا گیا تو انہوں نے بھی یہی اطلاعات ہیں کہا گیا کہ جی اب میں کیا ہم کریں پہلے تو موسیٰ نکوی صاحبی علی امین گرڈاپور کو لیڈ کرتے تھے تو اب رکھتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ ایک یونٹی حکومت کے اندر بھی نہیں نظر آ رہی میں سمجھ داؤ کہ یہ جو اس وقت کرائیسز بنایا یہ حکومت خود زمدار ہے اور اس میں پی ٹی آئی کو عام جو ورکر سپورٹ یعنی ایک سیور سوسائیٹی کے لوگ ہیں وکیل ہیں ان کی بھی سپورٹ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جو حکومت نے یہ بہت بڑا ایک کام کرنے والی تھی کہ ایک حکومت ایک جو پارلیمنٹ ہے جس کی لیٹمیسی پہ بڑے سوالات ہیں اس کی ذریعے عدلیہ پہ ایک حملہ سپریم کورٹ کو تقریباً سیشن کورٹ بنایا جا رہا ہے نئی عدالت بنائی جا رہی ہے اور نئی عدالت میں اپنے مردی کے جج بنایا جائیں گے چیف جسٹس اپوائنٹ ہوں گے اب ایج کیا 68 سال ہوتی ہے 65 سال ہوتی ہے تو پلان جو ہے وہ بونافائیڈ نہیں ہے اس انفارچنیٹلی اس پورے پلان میں حکومت عدلیہ کے اندر جو ایلیمنٹ ہیں وہ بھی انوالب ہیں آج دان نے ایڈٹوریل بھی اس پہ لکھا ہے جو 63 اے پہ جو فیصلہ ہے ٹائمنگ پہ اور چیف جسٹس قاضی فیشتہ تو تھے ہی ہے سب سے زیادہ افسوس جو ہو رہا ہے جو ہے وہ جمال مندخیل صاحب پہ ہو رہا ہے کہ وہ اس معاملے کو اس بینج میں بیٹھے تھے انہیں بھی نہیں تھا کہ اس چیز کو حل کریں دیکھیں یہ بہت بڑا خطرنا کہ آپ لوٹوں کو علاو کر کے جو ہے وہ کانسوشن امنڈمنٹ کر آ رہے ہیں اور اس میں سپریم کورٹ فسٹیٹ ہوئی ہے پانچ جج فسٹیٹ ہوئی ہیں یہ تاریخ میں لکھا جائے گا یہ چیز کہاں لے کے جائیں گے یہ پانچ جج پہلے ہی کل فارمر چیف جسٹس انور دی جمالی نے ان جونئر ججز امین الدین اور نئی مختلف آن پر سوال اٹھایا کہ آگے کل تو یہ ایسے جج آگے ہیں جو مجیلٹی ججمنٹ کو کہتے ہیں جی مانے نہیں ہیں ان کا حصولی فیصلے کو مانے نہیں اور انہوں نے چھے ججز کے لیٹر کے حوالے سے کہ قاضی فیصل صاحب کا فیلئر دیکلئر کیا ہے انور دی جمالی نے فارمر چیف جسٹس نے تو یہ بہت زیادہ ابھی دیکھئے گا حالات یہ جو اتنا بڑا ذریف سے ٹیک کا فیصلہ جس سے آپ نے ہارس ٹیڈنگ الاؤگ کی ہے ٹائمنگ اگر قاضی فیصل صاحب اس پر ججمنٹ ریزرب کر لیتے اور جانے سے پہلے دو دن پہلے کرتے تو ہم مانتے ہیں کہ یہ بات تھی اور اس میں آپ نے جو بھی کیا اس میں جو فیصلہ کیا اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں اطلاعات یہ ہیں جو ام اے پورے ہو چکے ہیں لوٹے پورے کر کے دو سو چوبیس کا نمبر پورا ہو چکا ہے نیچل سمبلی کا پرابلم آپ سینٹ میں آ رہی ہے کہ اگر مولانا فضل امان سپورٹ کرتے ہیں تو پھر بھی دو سینٹر کی کمی ہے میرا خیال ہے کہ نیچل سمبلی میں بھی اگر مولانا فضل امان سپورٹ کرتے ہیں تو پورے ہوتے ہیں اگر وہ نہیں ہوتے تو میبھی نہ ہو لیکن یہ پورے کیسے ہوئی ہے نیچل سمبلی میں نمبر تھانکس ٹو چیف جسد قاضی فعیسہ کہیں تھانکس ٹو پانچ ججز جسد جمال مندخیل جسد امین الدین خان جسد مزرال امین خیل ان کو کے جنہوں نے یہ کام کیا ہے جس کی وجہ سے اب لوٹوں کے ذریعے ایک آئینی ترمیم اور اس سے عدلیہ کی تباہی ہوگی دسٹرکشن ہوگی یہ کہاں لے جائیں گے یہ قاضی صاحب اس چیز کا جواب کہاں دیں گے کہ اس وقت جو یہ منصوبہ ہے یہ منصوبہ کیا ہے عدیہ کو کنٹرول کرنے کا جسد منصور علی شاہ کو چیم جسد نام بن پھائے اب مدے کی بات ہے قاضی فعیسہ صاحب جو ہیں وہ ان کے حوالے سے جو رپورٹس بھی آتی ہیں حکومتی کچھ لوگوں سے جو ہے وہ ریلیمنٹ افیشل سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ جو ہے وہ سب کو بتا دیں کہ میں جا رہا ہوں کوئی پلان کرنا ہے تو میں فیڈل کانسیشن کورٹ یہ کسی چیز کیسا نہیں بنوگا جب وہ لوگوں سے پھر پوچھتے ہیں کہ آپ نے بتا دیا ریلیمنٹ کورٹس کو پھر وہ لوگوں سے کہتے ہیں جی فیڈل کانسیشن کورٹ کیوں بنا رہے ہیں پھر یہ بھی کہتے ہیں جی کہ جیسے منصور علی شاہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو بنا دیں لیکن جو دوسری طرف سے رپورٹیں آتی ہیں قائے صاحب یہ تو رپورٹیں ہیں جو فارمل چینل ہیں ادھر سے آتی ہیں تو دوسری طرف سے آتی ہیں وہ قائے صاحب کو یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے مئی میں بھی یہ ایسی کہا تھا کہ میں تو نہیں لوں گا اور اصل جو ان کی جو ہے وہ معاملات ہیں وہ یعنی وہ ان اٹھانی جانے لامشنرین سے نہیں ہوں گے تو یہ بڑا انفارٹونیٹ ہے قاضی فیصل صاحب جو ہے وہ جس طرح سے انہوں نے چلایا چیزوں کو اور مجیلٹی جیجز بھی یہی ڈیسائیڈ کر بیٹھے ہیں کہ بھئی فیلال ہم نے کچھ نہیں کرنا پلان ان کا بن چکا ہے پلان انہوں نے اپنا ذہن میں بنایا ہوا ہے کہ جو بھی اب یہ کرنا ہے لیکن فیلال رسٹین کا مظاہرہ کریں قاضی صاحب کو جانے دیں آگے جیتنا جاتے ہیں کیونکہ قاضی صاحب نے کیا کیا ہے قاضی صاحب نے چھے ججز کے لیٹر میں کیا کیا آپ سب کو پتا ہے مقصود نشستوں میں کیا کیا آپ سب کو پتا ہے جب مجیلٹی نہیں ملی تو پھر جب کلیریفیکیشن آئی چودہ ستمبر میں کبھی ہوا ہے کہ چیف جسس اپنے ججز کو امبرس کرنے کے لیے ریجیٹرار کو لکھ رہا ہے آٹھ سوال بنا کے جی یہ بتائیں ان کا کیا ہو رہا ہے اس کا کوئی تک نہیں بنتی رہی آپ کے ساتھ اگر ذاتی کسی نے جوریشل پارٹیکسٹ ہو رہی ہے قاضی فیصل صاحب کو نکالنے کے لیے بھی پریزنشل ریفرنس میں بھی بیرونی امدال لی گئی لیکن اب جو موجودہ ججز جو ہیں میجیلٹی ججز ان کو قاضی فیصل صاحب نے پسپائی دینے کے لیے یا شکست دینے کے لیے جو بھی کیا ہے وہ کس کی امدال لی ہے ایڈینس کس نے جاری کیا ہے جس منیب کیسے فارے ہوئی ہے یہ جو یہ جو تریس اٹے کا فیصلہ ہے یہ کیسے ہے یہ چیزیں کہاں لے کے جائے گے میرا قام ہے کہ یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے جو قاضی فیصل صاحب نے کیا ہے تریس اٹے کے حوالے سے اور اس سے زیادہ مسئلہ ہے دوسرے ججز کہ جو ہمخیال ججز ہیں انہوں نے بھی نہیں سوچا کہ یہ کیا ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے گلے پڑھیں گی چیزیں دیکھیں اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ آپ نے تو فیصلیٹ کیر کر دیا حکومت کو لیکن پھر بھی امنٹمنٹ نہیں ہو رہی اطلاعات یہ تھی کہ یہ بھی ڈیسائیڈ تھا کہ اگر نہیں ہوں گی تو الیکشن کمیشن سے وہ مالِ غنیمت والے ریسٹور کرا کے بھی پورے کرنے ہیں ٹھیک ہے کرنے ہیں لیکن اس کا یہ تو نہیں ہے کہ یہ کوئی میچ ہے تو چھکا لگ گیا تو جی میچ جیت گئے اس کے بعد اس کو سسٹین بھی کرنا ہے آئینی عدال ابھی تو یہ پی ٹی آئی کا جو ورکر سپورٹر ہیں پندرہ ہزار یہ پہنچ گئے ہیں اچھا پہلے ان کی ڈیمانڈ صرف جوڑی شریف کی اچھا مزید کی بات ہے جوڑی شریف کو یہ کیوں کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں میں سمجھ نہیں آ رہے ہیں پوری پوری ان کا یہ اس کی وجہ سے اور صرف اپریہنشن کی بنیاد پہ آپ نے عدلیہ کے خلاف اتنا کچھ کر دیا عدلیہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پریشر میں رہے ہوں گے ججز ابھی بھی میں بھی ہوں لیکن ابھی جو حالات بن گئے ہیں جو اس وقت پی ٹی آئی کے لوگ نکل آئے ہیں یہ نکل آئے ہیں اب میرا خیال ہے کہ یہ تو ان کی ڈیمانڈ ہوگی ان سے آپ کرنا پڑے گا اس کے بعد اگر آپ امنمنٹ کرتے بھی ہیں تو وہ سسٹینبل کیسے ہوگی اندازہ نہیں ہے تو اس وقت جو حالات ہیں وہ یہ ہے کہ جو حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی سے باتچیت بھی کر رہی ہے الٹرنیٹ ان کو وینیو کہا جا رہا ہے کہ پیشاور موڑ بیٹھ جائیں ادھر نہ بیٹھیں شنگائی ایسیو کی جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے دس سال بعد ایڈین جو فارنل منسٹر ہے جو ان کی ایکسٹرنل افیر منسٹر ہے ان وہ آ رہے ہیں پاکستان میں درمیم جس سے آپ ایک انسٹویشن کو ختم کرنے کے لیے کر رہے ہیں اور اس میں اندر سے بھی لوگ آپ کے ساتھ تو یہ رک جاتے ہیں اگر آپ نے اتنی اچھی رفعام کرنی ہے تو یہ رفعام ہو سکتی ہیں یہ آپ کر سکتے تھے اب یہ ہے کہ وکیلوں کا پروٹیس بھی کنونشن وقلاہ کنونشن کل پرسوں اسلامبار ڈسٹرک بار میں ہو رہا ہے بڑی تعداد میں وکیل آ رہے ہیں آج پشاور میں ہو رہا ہے وکیل ایکٹیو ہو گئے ہیں متحرک ہو گئے ہیں اور مزید کی بات ہے پاکستان بار کنسل کو کنٹرول کیا ہوا تک گورنمنٹ ہے نیچے سے جو ہائی کورٹ بار سیشنز ہیں وہ نکل گئی ہیں معاملات آگے نکل گئے ہیں تو یہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس دفعہ جو آئی ہے وہ ریلائز کرنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کو پہلی دفعہ جب وہ آ رہے تھے تو ان کو کوئی سپورٹ نہیں ہوتی تھی اس دفعہ سپورٹ اس وجہ سے ہے کہ وہ آگے انہوں نے جو چیز رکھی ہوئی ہے وہ رکھی ہوئی ہے کہ عدلیہ کی حوالے سے جو یہ چیزیں کرنے جا رہے ہیں ہم یہ نہیں ہونے دیں اب یہ معاملہ یہ ہے کہ اس میں جتنا بھی اس وقت وکیل ہے یا جو میڈیا پرسن ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل یہ تباہی ہے اسٹوئیشن کو کیوں ختم کیا جا رہا ہے وجہ کیا ہے منصور علی شاہ یا تو ہوتا کہ نظام کو کیسے ختم کرتے کس طرح کرتے یہ کوئی بات نہیں تھی اور میرا خیال ہے کہ یہ غلط ایڈوائز حکومت کو بھی دی کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہ جی آپ علیہ پہ چڑھائی چڑھیں کریں اور یہ یا تو وہ ججز ہوتی نا جیسے جاز علیہ السن صاحب پہ تھا کہ جی وہ پیڈی آئی کے قریب ہیں یا جنرل فیض کے یا جو بھی اس طرح کی تو بات نہیں تھی منصور علی شاہ تو ماضی میں ان کے حوالے سے پیڈی آئی والے نراض ہے کہ جی نے نوے دن کے اندر اندخابات رکھے ہیں یہ کی ہیں وہ کی ہیں پھر بھی ان کو اتنا یعنی کرنا اور نوٹفیکیشن ابھی بھی حکومت سینیٹی پرویل ہونی چاہیے اور یہ ہے کہ نوٹفیکیشن کہا دیں جی جیسے منصور علی شاہ کا معاملات حال ہو سکتے ہیں اور یہ ہے کہ میرا خیالہ کے سسٹم کو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن یہ جو ہو گیا ہے اب اس سے یہ میرا خیالہ ہے کہ اب حکومت جو بھی کرے گی اقدام وہ انگریس بنے گا کیاس ہو گا اور کیاس فائدہ ہے پی ٹی آئی کو اور حکومت کے لیے نقصان دے ہے حکومت نے اگر اکانومی پر فوکس کیا ہے تو ان کو فوکس ادھر ہی کرنا چاہیے تھا بجائے سے کہ الڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے اتنا بڑا رسک لینا تھا اور نام کیا جی بلاول بھٹو زرداری جی ہماری ڈریم ہے جی کہ کانسویشنل کورٹ بنے کانسویشنل کورٹ ایک تو چرٹر اور ڈیمکوریسی آپ پڑھیں اس میں لکھا ہے چھ سال کیوں نہیں چھ سال جب اٹھارویں ترمیم نے آپ نے آئین کے لکونت ختم کر دیئے یہ تو مشرف دور تھا جب آئین کا حلیہ کافی بگڑ چکا تھا تو وہاں یہ تھا کہ اس قسم کی بات ہوگی اور ہم کریں گے اب آئینی عدالت جو ہے اس کی کیا آپ نے اگر کرنا ہے تو ایک کانسویشنل بینچ بنا دیں جیسے انڈیا میں ہے ایک بینچ ہے اور مخصوص یعنی آپ کہیں کہ ہر صوبے کا سینئر پونی جاج ہوگا اس طرح کر دیں ریگولیٹ کر دیں یہ دیکھیں نا اور پھر یہ اگر مونافیڈی چیز ہوتی نا تو پھر پتا چلتا پھر کوئی مسئلہ نہیں تھا اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پانچ ججز ان میں سے دو خود ترین کنڈیڈیٹ ہیں تو یہ کیا اس میں اس کی کوئی حمیت نہیں ہے تریسٹ اے کے حوالے سے جو تنقید ہو رہی ہے میرا خیال ہے کہ اس سے واضح ہو گیا ہے کہ جو ہے وہ یہ فیصلہ جو ہے یہ اب گلے پڑے گا جس طرح تریسٹ اے میں وارڈ نہ کاؤنٹ والے مونی بختر صاحب کو پڑھا یہ بھی اب پڑھے گا اور یہی ہو رہا ہے کہ جی دیکھیں نا آپ کائی صاحب جو پردی کرے لیکن ٹو تھرڈ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا یہ کدھر یہ باتیں تو چھپے گی نہیں یہ ٹو تھرڈ کے لیے آپ نے پہلے تو خیر آپ نے ریکاؤنٹنگ میں جس طرح تین ام این اے ان کے پی ڈی آئی کے اڑا کے نون کے دے دیئے یہ معاملہ ٹریبونل میں چلے جاتے تو کیا مسئلہ تھا ٹریبونل میں وہاں نون والے اگر ام اے بن جاتے تو کہ کون سی جلدی تھی تین وہ دے دیئے لاورہ ایکورڈ کے ججمنٹ کو سیٹا سائٹ کے ٹریبونل معاملہ سیٹل ہو گیا اچھا یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں تو اب تو ٹریبونل کا معاملہ بھی حال ہو گیا ہے پنجاب میں ٹریبونل بھی حکومت کو کوئی پریشانی نہیں ہے وہ جو جج انڈیپیڈنٹ جو مسئلہ کر رہے تھے وہ تو نکال دیئے گئے پھر کون سی ادیہ کو کنٹرول کرنے کا مقصد ہے کوئی سمجھ نہیں آئی تو خیر اب سارے جو اس وقت پریشر ہے وہ موسیم نکوی پہ پیپلز پارٹی کی طرف یعنی نون لی کی طرف سے بہت زیادہ ہے نون لی کے آپ نے دیکھا گا کہ جو قریبی جو صافی ہیں وہ اس وقت موسیم نکوی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ جی موسیم نکوی نے غلط کر دی ہے یہ علیہ امین گھنڈا پور سے دوستی تھی تو آپ بھوکتے ہیں اور یہ مرانہ سنول ہوتے تو یہ ہوتا اب نون لی کو یہ بھی ہے کہ وہ کہ یہ جو کانسویشن امنمنٹ ہو جاتی ہیں یہ بلاول بٹو زرداری ٹراکی لے جاتے ہیں وہ غیر اعظم کے امیدوار بھی ہیں تو یہ چیزیں بھی بڑی چلتی ہیں یونٹی نہیں ہے وہاں معاملات نہیں ہیں ایک ہی حل ہے اس موجودہ کرائیسز کو ختم کرنے کا وہ یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کا نوٹفیکیشن کر دیں جی جیسے پاکستان کا اور قاضی فعیسز صاحب نے کہا تو ہے نا کہا ہے کہ کرنے کچھ نہیں ہوگا یہ لیدہ بات ہے کانٹرڈکٹری رپورٹ ہے کانٹرڈکٹری رپورٹ ہے کہ ایک طرف تو وہ یہ کہہ رہے ہیں دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ نہیں 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 وہ لگے ہوئی ہیں اپنے معاملات اور یہ اگر وہ اگر نہ کرتے تو وہ اترے سڑے کا فیصلہ نہ دیتے یہی بات ہے حکومت کو فسٹریٹ کرنے کا کیا ہے کیونکہ قاضی صاحب نے کیوں اتنا فسٹریٹ کیا اتنا یہ معاملات تو خیر اب جو اس وقت حالات بن چکے ہیں میرا خیال ہے کہ اسلامباد میں عام آدمی جو ہے اس کی زنگی کافی زیادہ ڈسٹرب ہوگی ہے اور وہ بھی حکومت کے گلے پڑے گی کوئی اس وقت پی ٹی آئی کو نہیں اور ہمدردی پی ٹی آئی اگر یہ کریک ڈاؤن ہوگا اور زیادہ فورس یوز ہوگی وہ بھی ان کے فیدے میں ہوگی بہتر یہ ہے کہ معاملات کو ایک جو ہے وہ کومیٹی بنائی جائے جس میں پیپرز پارٹی اور نون کے لوگ بھی ہوں پھر مولانا فضل عمان کو انگیج بیپ میں گرنٹر بنا کے معاملات حال کیے جائیں اور یہ آئینی ترمیم کے حوالے سے جو پیکج ہے یہ کم از کم مہینہ تو فسپون کریں نا تو پھر معاملات ہوں گے دیکھیں یہ آئینی جو ہے مومنمنٹ آپ کر بھی لیں نا اس ان حالات میں یہ سسٹین کیسے کرے گی اور ججز میرا خیال ہے کہ جو اندر بیٹھے ہیں جن پہ بہت سے لوگوں کا یہ تنقید ہے کہ جی وہ کیوں بیٹھے ہیں حالانکہ میں سمجھتا ہوں وہ ٹھیک ہے وہ اگر یہ موو کرتے تو یہ خواہ مخواہ پر اپکنڈا ہو جاتا ہے کہ دیکھیں ان کا پیڈی آئی کے ساتھ نیکسس ہے تو یہ کی ہے وہ ان کا جو پلان ہے وہ میرا خیال ہے آخر میں آئے گا وہ پلان ہوگا اور دیکھیں یہ فیصلے جو ہوتے ہیں جوڈیشن یہ کہیں نا کہیں رہتے ہیں اسٹری میں تین نومبر دوزہ ساتھ کو چیمبر میں بیٹھ کے ججز نے فیصلہ کیا کہ جی کوئی پسیوں کے تحت اتنا لے وہ فیصلہ اس وقت ردی کی ٹوکری پہ کہتے ہیں جی پھینک دیا گیا کسی نے کہا جی اس وقت جج ہی نہیں تھے اس فیصلے کی منیاد پہ سترسی جج گھر گیا جو اکتری جولائی دوزہ نو میں اس فیصلے کی منیاد پہ مشرف کس ہے موت ہوئی جس کو قاضی فیصلہ ساتھ میں گئے تو یہ اب بھول جائیں کہ یہ جو کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے تو یہ رک جاتا ہے اسٹری میں کہیں نہ کہیں یہ رہتا ہے اس کو کہیں نہ کہیں یہ اور میرا خیال ہے کہ دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے حکومت کو یہ بھی یہ ہے کہ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں جی بہت سے جماعتیں جو ہیں سیاسی جماعت وہ قاضی صاحب کو اون نہیں کر رہی اصل مجھے یہ ہے کہ جی وائی کا مسئلہ ہے کہ وہ زیادہ وہ اس وقت ہے کہ قاضی صاحب کو وہ نہیں مان دے اور حالانکہ پی ٹی آئی کا تو چھوٹا سب معاملات آگے جی قاضی صاحب نہ ہو باقی معاملات کوئی ایشو نہیں لیکن آپ نے جب ایروگنس میں آتے ہیں اور قاضی صاحب نے ریلائے کر کے ترس اڈے کا آپ نے کہا جی اب تو ججمنٹ آگیا اب چیزیں کنٹرول ہو گئیں آپ بندے دیکھیں یہ جو سیریس میٹر ہے کہ لا مکرز کے گھروں میں چھاپے اس کا جواب جمال مندخیل صاحب کون دے گا جو یہ جو لوگوں کو زبردستی جو ہے کانسویشن امنڈمنٹ کے لیے کیا جا رہا ہے اگر حاصل بزنجوں نے یہ کہا کہ جنرل فیض نے یہ کیا جی وہ کیا سینرل چینرمنٹ سینرل کلیکشن کاری صاحب اس جواب کو دیتے ہیں تو کیا ضروری ہے کہ اس طرف ابھی وہی کام کرنا اور اس وقت تو جو کیا اس کے ذمہ دار تو جو تھے ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ اس طرح کی اب کورسی ویکشن کر کے جو کانسویشن امنڈمنٹ کے لیے ہیلتھ دی گئی ہے اس سے کیا اچیف ہوگا ملک میں سٹیبیٹی کیا آئے گی رفاہم کونسی ہوگی تو یہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت تھی بجائے اور معاملات کو حل کرنے کی ضرورت تھی وہ نہیں کی گئی انشاءاللہ نائم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ